اسلام علیکم فرینز میں ہوں محمد شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مستر آزار وان فور وان فرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دو نمبر مشین یہ جیسا کہ میرے سامنے کھڑی ہے کہ دو نمبر مشین کیسے ورک کرتی ہے اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے آپ کو کس خیال یعنی کیا خیال کر کے اس کو لینا چاہیے کیا کیا اتیاد ہے جو آپ کو اس کے مشین کے بارے میں میں آپ کو یہ سارے کچھ گائٹ کروگا تو فرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس دو نمبر مشین ہے ٹھیک ہے نا یہ ہم نے بلکل نیو جو مشین ہے یہ بلکل آہ نیو مشین جو ہم نے اس کو تیار کروایا اب بھی جب بھی نئی نئی مشین خرید ہے تو دیکھیں یار یہ اس کے ہینڈل جو ہے یہ نکل ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اس کی پینچنگ آپ چیک کر لیں نیو مشین کی پینچنگ ایسی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا بہت سے دوست میں دیکھا ہے جو یوٹیوب کے اوپر یہ مشینیں سیل کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ان کو کلر کر کے اور وہ آپ کو یہ مشین جو ہے نا اتنی مہنگی دام ہو یعنی کہ پرانی مشین ایسی مشین کریتے ہیں جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسی مشین کو وہ اس کے انڈنڈوں کو کلر کرتے ہیں سلور کلر کرتے ہیں یا کوئی اور کلر کرتے ہیں ٹھیک ہے ان جپنوں کو کلر کرتے ہیں اور کلر کرنے کے بعد آپ کو کہتے ہیں کہ یہ بلکل نیو مشین ہے اور آپ کو بیج دیتی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ مشینیں تقریباً 20-20 سال چلی ہوتی ہیں جو آپ کے پاس وہ یعنی ان کو کلر کر کے بیج دیا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل میو مشین اس کی لک دیکھیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہ سارے ڈنڈے اس کے کروم ہوئے پڑے ہیں اس کے یہ جو ہے یہ یعنی کے اس کے جو نپل شپل ہیں یہ بھی کروم ہوئے پڑے ہیں ٹھیک ہے نا اس کا ہیٹر آپ دیکھیں کیسے ساتھ ستھا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ آپ اس کی بانگ دیکھیں ٹھیک ہے نا یہ بھی کلیر کروم ہوئی بڑی ہے اس کی یہ جو نیچے پلیٹ ہے اس کو فیس ہوا پڑا ہے یعنی کہ مشین کے اوپر اس کو فیسنگ کیے جاتی ہے کہ یہ بلکل صدہ ہو اس کے پیچھے والا حصہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ جو نٹ ہیں دیکھیں بلکل نیو والے نیٹ لگے پڑے ہیں کروم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ اس کا ہیٹر دیکھیں بلکل صاف سترہ کسی قسم کا کوئی اس کے اندر یعنی کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا گیا یا جیسے آپ یہ مشین کا اگر آپ ہیٹر دیکھیں یہ پرانی مشین ہے اس کا آپ ہیٹر دیکھیں گے تو آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ یہ واقعی یعنی کہ شکل صحیح نظر آ رہا پرانا ہے اس کے بعد کیا نام ہے اگر آپ اس کے اور پر دیکھیں تو اس کے اندر ادھر لاؤں اس کے اندر آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ آپ نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر سارا ٹوٹلی سٹیل کا بوش یہاں تک یہاں تک ہم نے اس کے اندر سٹیل کا بوش دلوا ہے غیق ہے نا بوش دلوانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے صاف ستھرا یعنی Trading وائیڈ کام کرنا یہ دیکھیں اس کے اندر وائیڈ کام کاؤنٹ کرنا ہم نے وائیڈ دانا اس کے اندر ڈالنا ہے تا کے بالکل وہ clear نکلے ٹھیک ہے نا اگر آپ اس کے اندر سٹیل کا بش نہیں لگواتے جیسے یہ مشین ہے ہماری اس کے اندر آپ دیکھیں اس کے اندر سٹیل کا بوش نہیں ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو اوپر کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا بوش نہیں ہے ایسے یہ اوپر اس کے برانس کا لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اندر دکھاؤ ذرا اندر والا بوش میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا سٹیل کا بوش نہیں لگا ہوا سمپل جو آئرن کا اس کا جو ہول ہے وہی ہے ٹھیک ہے نا جو اس کے اندر کام کر رہا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ سٹیل کا بوش یہ ٹھیک ہے نا اور اس کے اندر گند بن جو ہے نا وہ نظر نہ آئے ٹھیک ہے اسی طرح یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا کنٹرولر ہے جو اس کے ساتھ ورکنگ کر رہا ہے یہ پیچھے اس کے بڑا ہے کنٹرولر ٹھیک ہے نا اس دن میں اس کو چلا رہا تھا تو ایک بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ یار اس کا ٹمپریچر تو اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سو ساٹھ اس کے اوپر ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے تو ایک سو تریسٹھ کے اوپر وہ آ گیا ہے ج تو بارہ یہ چلنا شروع ہو جائے گا یعنی کہ ایک سو ساٹھ بھی ہم نے جب سیٹ کیا ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ ہمارا اس کے نیچے ایک سو ساٹھ کے اوپر ہی اپریٹ ہو رہی ہے یہ ہماری مشین ایک سو ساٹھ کے اوپر ہی اپریٹ ہو رہی ہے اور اس کا دانا جو بگل کے آ رہا ہم نے ۱۹۱ نہیں کیجئے کئی دوست ہے وہ اس کو ۱۹۱۹۹۹ پہ بھی چلا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ دیکھیں ہمارا دانہ میلٹ ہو کے نیچے آنا شروع ہو گیا تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہماری ہیٹ ہو چکی ہے یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ ہم نے ایک سو نوے پہ اس کو چلانا ہے ہمارا دانہ گرم ہو رہا ہے اس کے نیچے میلٹ ہو کے نکلنا شروع ہو گیا تو ہم جو اپنی ہیٹ اس کو ادھر ہی سیٹ کر دیں ٹھیک ہے آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے وان ایٹی وان نائنٹی اکثر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے آپ کو یہی بتائیں گے میں بھی دوستوں کو یہی بتاتا ہوں کہ وان ایٹی پہ چلائیں وان یہ ہے کیا نام ہے وان نائنٹی پہ چلائیں لیکن میں نے جب اس کو کل چلایا اس مشین کو نئی والی مشین کو یہ وان سکسی پہ سیٹ ہو گئی ہے تو اس وجہ سے آپ نے بس یہ دیکھنا ہے یہ دیکھیں ہمارا مال اس کے نیچے سے میلٹ ہو کے نکلنا شروع ہو گیا مطلب ہماری ہیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم جو ہے اپریٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے ان کے زیادہ تیمپریچر نہیں دینا تاکہ جو ہے کہ آپ کا ہیٹر جال جائے اور بلوک ہو جائے اور آپ کو مسکن سیل آئے تو بہت سے دوست اس کو گیس پہ بھی اپریٹ کر رہے ہیں اور گیس پہ جو اپریٹ کر رہے ہیں ان کو یہ ایشوز آ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب اس کی ہیٹ کرتے ہیں تو ہیٹ کنٹرولر تو اس کے ساتھ ہے نہیں جو ان کو تیمپریچر بتائے کہ یار اس کا تیمپریچر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اگر ان کا وہ تیمپریچر نہیں آتا تو جب وہ اس کے اوپر تیمپریچر نہیں آتا تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو پتا نہیں چلتا کہ ہیٹ اس وقت کیا ہے اس کے اوپر میں نے کافی سرچ کی ہے کہ میں پتا ہے لگا سکھوں مجھے تیمپریچر مل جائے ایسا تیمپریچر کنٹرولر مل جائے کنٹرولر تو نہیں ٹمپریچر سینسر مل جائے جو ہمیں سنس کر کے بتاتا رہے ادھر ہمیں اس جگہ پہ لگا دیں یا اس جگہ پہ لگا دیں وہ ہمیں یعنی کہ بتاتا رہے کہ یار اس وقت کیا ٹمپریچر ہے جیسا ہی ہمیں پتہ لگ جائے کہ یار اس کا ٹمپریچر جو ہے ایک سو ساٹھ ایک سو ستر یا ایک سو اسی ہو گیا اس سے اوپر جب جانا شروع ہوئے ہم اس کو اب بند کر دیں یا اس کو بالکل ہلکا کر دیں ٹھیک ہے نا ایسی چیز بار ڈونڈ رہا ہوں لیکن ابھی تک مجھے کوئی ملی نہیں ہے اس کے اوپر میں نے کافی سرچ کی ہے کل میں مارگر گھونتا رہا ہوں میں نے ان سے ٹمپریچر گیج مانگیاں وہ کہتے ہیں اس کی جو رینج ہے نا وہ اے یعنی کہ ایک سو دس اے ون ہنڈرڈ بس یہ رینج ہے تو اس رینج پہ ہمارا کام نہیں ہو رہا ہمیں اس کی رینج چاہیے وہ یعنی کہ ٹو ٹو فیفٹی ہو جائے ٹرینڈ ہو جائے اتنی رینج کے ٹمپریچر گیج ہوں گی تو ہمارا جو وہ ہاں ہمارے ساتھ نا مشینوں کے ساتھ وہ لگ سکیں گے اور وہ اگر آپ یہ کنٹرولر نہیں بنانا چاہتے جیسے یہ میرے پاس آٹو کنٹرولر ہے ٹھیک ہے نا یہ دوستوں کو مہنگا لگتا ہے یا جن دوستوں نے ویریبل والے کنٹرولر لیے ہوئے ہیں ان کے لیے وہ بیسٹ ہے کہ وہ ایسی اوپر لگا دیں گے ویریبل سے وہ اس کو کنٹرول کر لیں گے اور وہ اس کی ہیڈ جو ہے نا ادھر اس کو منیٹر کر لیں گے لیکن ابھی ایسا کچھ ملا نہیں ہے کوشش کر رہا ہوں اگر آپ کسی دوست کو دوست کے پاس ایسی کوئی انفرمیشن ہو وہ میرے ساتھ شیئر کر سکتا ہے میں تاکہ اور دوستوں کے ساتھ جو ہے نا اس ویڈیو کو بنا کے شیئر کروں اور دوستوں کی ہیلپ ہو سکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے ایسا ہی لیے هماری سولٹرک مشین بنی پڑی ہے پہ کوئی پڑی ہے یہ جانے کے لئے بھی دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے چلے گی ٹھیک ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سیمپل جب نئی مشین آپ لیتے ہیں یہ آپ کے پاس آتی ہے پہلے تو جو بندہ آپ کو بیشتا ہے مشین اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آپ کو جو ہے نا اس کو چلا کے جو ہے نا آپ کے ساتھ اس کی سیٹنگ کر کے آپ کے پاس بیجے لیکن اگر وہ نئی بیشتا فرض کریں آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو اس کے اندر آپ نے دانہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے ایسے آپ نے پھکڑا ہے اس کے اندر ڈال دینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دانہ میں نے تھوڑا ڈالیا کیونکہ اس کے پہلے سی دانہ ڈالا ہوا ہے میں نے اس کو k cosm buraya کیا تھا اس کے اندر میں نے دانہ ڈالنا ہے ہی کہا ہے ایسے اس کے اندر آپ نے دانہ ڈالنا ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے چاہتے ہیں جیس talkin ali کے آپ اس کو چاہتے ہیں جیسے میں چاہتا ہوں کہ یہ یہ یہاں پہ ایسے میں اس کی ایس جگہ پہ اس کی جو ہے نا میں وہ کرو تو میں گا یہ اس کے ادلے داب آگر اگر رکھ گئی ہے جو ہے پیس بڑا ہے کہ نہیں بڑا تو یہ دیکھیں اس کے اندر میں چیک کرتا ہوں کہ پیس آیا کہ نہیں آیا میرا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا پیس آیا لیکن یہ تھوڑا سا شانٹ ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا جو داب ہے وہ میں نے پوری نہیں لگائی کیونکہ وہ ڈنڈا زیادہ نیچے تھا تو ابھی میں دوبارہ آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے فرینڈ ایسے آپ نے اس کو پکڑنا ہے اور جو ہے ایسے اس کو ٹائی کو اندر رکھنا ہے اور ایسے ٹیٹ کر کے نہ تو یہ دیکھیں یہ یہ میری داب جو ہے لگ چکی ہے ٹھیک ہے ٹمپریچر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں ایک سو ساڑھ پی چل رہا ہے اور میں نے اس کے اوپر داب لگائی ہے ٹھیک ہے داب لگائی ہے تو اور یہ دیکھیں یہ مال اس کے اندر سے باہر آ چکا ہے آج افتخار بھائی نہیں ہے میں خود دی اس کو اپریٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ یہ اس کی شائننگ دیکھیں ہر چیز دیکھیں زبردست قسم کی آ رہی ہے اور کیا نام ہے یہ بن رہے ہیں اس کے اوپر پیس اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے نہ فرض کریں ڈائی چینج کرنی ہے اس کے اوپر ہم رکھتے ہیں جی ہم کہتے ہیں کہ یار اس کے اوپر اب ہم یو ایس پی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو یو ایس پی کو سیمپل آپ نے یہ دیکھیں یہ پکڑا یہ ڈائیا آپ نے اس کے پکڑ کے ایسے نیچے لگانی ہے ٹھیک ہے ایسے نیچے لگائی بند کیا اور یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اوپر داب لگا دی ٹھیک ہے یہ میری داب لگ گئی اور میں ایسے اس کو اوپر کروں گا اور اس کے اندر میں دانہ ڈال دوں یہ میرا دانہ ڈال دیا ٹھیک ہے اس کو میں کھولتا ہوں اور یہ دیکھیں گن یہ دیکھیں یہ میرا پیس جو ہے پورا بڑھ چکا ہے ٹھیک ہے اور یہ میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں یہ چیک کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کوئی ایشو نہیں ہے کسی جگہ پہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے بڑے آرام سے بڑا پیارا اور یہ سیمپل آپ دیکھ رہے ہیں کیسے پیس بڑھ چکا ہے ٹھیک ہے تو ایسے یہ مشین اپریٹ کرتی ہے یہ دو نمبر مشین ہے آٹوں کے اوپر میں نے آپ کو کام کر کے دکھایا ہوا ہے شائننگ کی جو دوستوں کو پرابلم آ رہی ہے دیکھیں اگر آپ اس کا ٹمپریچر جو ہے اس کو زیادہ کر دیں گے تو آپ کو شائننگ کی پرابلم آئی گی اگر آپ اس کا ٹمپریچر نارمل چلائیں گے دیسے میں نے آپ کو ون نائنٹی بتایا آپ نے بلا سوچے سمجھے اس کا ون نائنٹی کر دیا ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں اس کے نیچے سے مال کیسے نکل رہا ہے ایک بھائی ایسے ہی مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ یار اس کے نیچے سے مال نکلنا شروع ہو گیا جب یہ گرم ہوگا زیادی سی بات اب مال تو اس کے نیچے نکلے گا مال جب نکلے گا تب ہی آپ نے داب لگانی ہے تب ہی آپ نے سارا کچھ کر رہا ہے جب مال نہیں نکلے گا تو تب آپ زور لگائیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آپ کا مال اس کے اندر انجیکٹ ہی نہیں ہونا جب یہ گرم ہوگا تو پھر ہی اس کے اندر مال انجیکٹ ہوگا ٹھیک ہے نا جب یہ آپ دیکھیں اس کے اندر سے خود بخود محال نکلنا شروع ہو گیا آپ نے جو اینا چھوڑ دینا اس کے بعد آپ نے اس کے نیچے پیس لگانا ہے اور اس کو بننا شروع کر دینا یہ دو نمبر کا جو میں نے آپ کو دکھایا اس کے اندر ڈیڈا گیبل کا کام زبردست ہوتا ہے تین نمبر مشین آپ لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی کام ہو جائے گا لیکن تیمپریچر آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا اور ان چیزوں کے اوپر آپ کو فوکس کرنا پڑے گا آپ بھی یہ دیکھیں یہ کنٹرولر بڑا زبردست کام کر رہا ہے میں جس کو بھی یہ مشین دے رہا ہوں اس کے ساتھ میں یہ کنٹرولر دے رہا ہوں کنٹرولر دینے کی وجہ یہ ہی ہے اس کے اوپر ہیٹ کنٹرول رہتی ہے اور بندوں کو پتہ چلتا ہے اس کے اوپر تیمپریچر آ رہا ہے مطلب یہ ہے کہ ہماری ہیٹ اس وقت کیا ہے اور کیا نہیں کر رہی تو پھرین آج کی ویڈیو میں میں نے بس آپ کو یہ دیکھا پوری دو نمبر کے اوپر کام کر کے دکھایا ہے نئی مشین کے بارے میں بتایا ہے کہ نئی مشین کیسی ہوتی ہے اور یہ اس کے ساتھ جو ہمارا تیمپریچر کنٹرولر ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اور جو بندے اس کو گیس پہ چلانا چاہتے ہیں ان کو کیا اتیاد کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ اگر وہ ڈونڈ لے ہیٹ سینسر ڈونڈ لے تو ان کے لیے بہت اچھا ہے اگر ان کو نہیں ملتا تو میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں جیسے میرے پاس آئے گا میں دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کروں گا تو ٹھیک ہے فرینڈ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر کوئی اچھے ٹاپی کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ